ایک بڑی خبر آرہی وہ افزارہ مدرشکوں کو بتا دیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سورت میں شیف سینہ ودایق کی طبیعت بگڑ گئی ہے نتن دیشمک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور زیادہ اپ ڈیٹ ہم نینے کپور سے لیں گے نینے آپ بتائیں کہ آخر کار کیا خبر ہے نتن دیشمک کی حالت کیسی ہے دیکھیں نتن دیشمک جو ہیں انہیں سورت کے سیویل آسپٹل میں نیو سیویل آسپٹل کمباؤن میں ایڈمیٹ کروایا ہوئا ہے سپیشل وارڈ میں سپیشل روم نمبر پندرہ میں اس وقت وہ ایڈمیٹ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب کافی سٹیبل ہے گھٹنا کرم کچھ اس پرکار سے سامنے آ رہا ہے کہ وہ قریب ڈیڑھ بچے کے آس پاس رات کو شاید ایک ناستندے کے ساتھ ہی پہنچے تھے سورت اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ایک توف ہو سکتا ہے ٹریول کی وجہ سے تھوڑا وہ ایکزاست ہو گئے تھے اور دوسرا شروعات میں کافی انسٹینیٹی بنی ہوئی تھی کہ کمام جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پیٹریس ایمیلے ایک ساتھ پہنچیں گے یہاں پہ تو وہ سچ میں پہنچیں گے نہیں کیونکہ شروع شروع میں ایک ناستندے کے ساتھ خالی آنکھ یا نو ایمیلے ہی پہنچے تھے رات میں اس کے بعد رات میں دھیری دھیری کر کے ایمیلے کا آنا شروع ہوا بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس چیز کو لے کر کے نتین دیشمک شاید تھوڑا سا انجائیٹی میں بھی تھے اور تھوڑی ان کے مند میں انشنتہ بھی بنیل تھی اس وئے سے تناو بڑھ گیا تھا ان کا اور اس چکر میں ان کی طبیعت بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی جازہ بگڑ گئی جس کے بعد انہیں امیریٹی سورت کے جو سیویل آسپٹل ہے اس میں ایڈمٹ کروایا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی حالت کافی ستر ہے کافی رتہ کو ریکاور بھی کر چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن نمبر کی درکار تھی اس گروپ کو اس کے پاس وہ نمبر بھی اب یہاں پہ پوری طرح موجود ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو نتین دیشمک تھے ان کے مند میں ایک تھوڑا سا بلکل آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ جب اس طرح کیونکہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا سٹس ہے اور جو قدم اٹھایا گیا اس کو لے کر ہو سکتا ہے کیونکہ تبیت بگڑ گئی ہو اس کے بعد کو ٹریول کرنا پڑ ہو راجش آپ جب بتا سکتے ہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے شرط پوار کے گھر پر پرافول پٹیل پہنچے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک کے بعد ایک ہے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جا رہی ہے دلی میں اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے پوار کے گھر پر معراشتہ کی حالات پر چرچہ کرنے کے لیے پرافول پٹیل پہنچے ہیں تو یہ بڑی خبر شرط پوار دلی میں ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پرافول پٹیل پہنچے ہیں اور اور بھی ان سی پی کے جنیتہ ہیں وہ بھی دلی پہنچ رہے ہیں تو کیا شرط پوار وہ شخص ہو سکتے ہیں جن کے پاس اس موجودہ حالات میں مشکل حالات کی کوئی دوا ہے راجیش ہم نے دیکھا ہے دیویندر آج جو ملاقات ہوئی ہے یہ شرط پوار صاحب کے اسے ملنے کے لیے پہنچے ہیں پرافول پٹیل پہنچے ہیں اور بھی ویدائک وہاں سے دلی پہنچ رہے ہیں تو کیا شرط پوار ایسے موقع پر کچھ ایسا کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سنکٹ کی استطیق سے وہ مہا وکاس اگاڑی کی سرکار کو نکال لے جائیں نشی طور پر شرط پوار کے اگر آپ بات کرے تو کیسیس منیجمنٹ میں بہت بڑی ان کی بھونگیا رہتی ہے لیکن اس معاملے میں ان کے آپشن تھوڑے سیمیت اس لحاظ سے ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ویدائک مہاراشت میں نہیں ہیں ان تک ان کا ایکسس اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا نہ ان کا ہو سکتا ہے نہ در تھاکرے کا ہو سکتا ہے تو یہاں پر ان کے وکالپ بہت زیادہ سیمیت ہو جاتے ہیں حالانکہ شرط پوار کو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اپنے انسیدی کی کرائیسس کو انہوں نے کس طریقے سے نپٹاتا لگیں یہ کرائیسس کیوں کیسے شرط پوار کا دکلپ کم ہے اور خاص طور پر تب جب وہ ویدائک مہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں دوسری چیز کے جو امیش شاہ اور جی پی نڈڈا اب ایک گاڑی میں نکلے ہیں اب آگے کی ان کی جو ملاقات ہیں اس کا مہاراشتھ کے پولٹیکل ڈیولپمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں سمبوتا وہ راشتپتی کے ہاں جائیں گے اور اس میں جو راشتپتی کا جو چناؤں ہونا ہے اس کو لے کے کچھ باتچیت ہو سکتی ہے اس کا مہاراشتھ کے گھٹنا کرم سے کوئی لینا دینا نہیں دیویندر ایک باہ بتائیے کہ ایک جو خبر آ رہی ہے اس کو ہم اور زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا گھات یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ڈنٹ لگنے جا رہا ہے شیف سینہ کو اب جو پانچ ایسے ویدھائک جو اتنا شندے کے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 35 نہیں ہمارے پاس 40 ہے 40 ویدھائک کے ساتھ نہیں جا بلکل جس نمبر کو لے کے ہومورک کیا گیا ہے وہ نمبر ہے 40 کا حالانکہ وہ سارے ابھی صورت نہیں پہنچے ہیں شندے کے سمرتھوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ آلڑی راستے میں ہیں اور اس 40 کا جو بریک اپ ہے وہ بریک اپ ایسا ہوگا کہ اس میں 35 شیف سینہ کے رہیں گے پانچ نردلیے رہیں گے اور اگر یہ 40 کا آنکڑا ریٹین رہ جاتا ہے تو بہت اسپسٹ سی بات ہے کہ مہاراشت کی سرکار گیرے گی موجودہ سرکار گیرے گی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہے گی کہ جو کرائیسیس منیجمنٹ لگتا سنتوز کے سور کے بعد بھی ہونا چاہیے تھا وہ گڑبندن کے کسی دل نے بھی وہ کرنے ہی کوشش نہیں کی اور ایسا لگتا ہے کہ سبھی دل صرف اس فیراک میں لگے رہے کہ ستہ مجون کی بھاگیداری ہے اس کا کیسے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا ہے نہ کی جو ایک پولٹیکل منیجمنٹ کی زورت پڑتی ہے کیونکہ یہ کوئی اچانک سے ایسا نہیں ہے اور اگر 40 نمبر ہو جاتے ہیں تو پھر شیف سینہ کے پاس بچے گا کیا